موسیقی ستہ دھاری پارٹی بی جے پی کے ہی ایک ویدھائک نے کچھ ایسا ہی بیان دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ رامپور جلے کے رامپور کارخانہ ویدھان سبھا شیطر سے ویدھائک سریندر چورسیہ نے کہا ہے کہ مافیا مختار انساری اور عطیق احمد کو کچھ سمیں بعد مار دیا جائے گا ان کے اس بیان کے بعد کہی نہ کہیں یہ بات اب چرچہ میں آتی دکھ رہی ہے اور کہی نہ کہیں سوال بھی اٹھتے دکھ رہے ہیں سرکار کی منشہ پر آکھر کیوں کہا سریندر چورسیہ نے کہ مختار انساری اور عطیق احمد کو مار دیا جائے گا آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یوکی عدتنات کے نیترتوالی اترپردیس سرکار مافیاوں کے قلاب لگاتار سخت کاروائی کرتی بھی نظر آ رہی ہے پریاغ راج میں ہوئے امیش پال ہتیا کانڈ کے بعد یہ کاروائی اور زیادہ تیز ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس سب کے بیچ کے ودھائیق سریندر چورسیہ کا بیان آیا ہے دراصل سریندر چورسیہ نے کہا ہے کہ عطیق احمد اور مختار انساری جلد مارے جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ یوکی عدتنات کے نیترتوالی اترپردیس سرکار لگاتار مافیاوں پر سکنجا کستی بھی نظر آ رہی ہے اسی کے چلتے مختار انساری اور مافیا عطیق احمد اور اس کے قریبیوں پر ایک کے بعد ایک کڑے ایکشن لیے جا رہے ہیں وہیں ان سب کے بیچ ستہ دھاری پارٹی بیجے پی کے ایک ودھائیق کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں بیجے پی ودھائیق سریندر چورسیہ نے کہا ہے کہ اتیق اور مختار جلد ہی مار دیے جائیں گے آپ کو بتا دے کہ رامپور کارخانہ ودھان سبہ کشیتر کے ودھائیق سریندر چورسیہ نے پریاغ راج میں ہوئے ہوئے شبال ہتیاکانڈ کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پردیش میں یوگی عدتنات کی سرکار ہے اور اس سرکار میں بڑے سے بڑا مافیا یا تو دوسرے پردیش میں سرنڈ لیے ہوئے ہیں یا پھر مار دیے گئے ہیں اسی دوران انہوں نے کہا کہ اب تک اتر پردیش پولیس نے پریاغ راج میں دو اپرادیوں کو مار دیا ہے جلد ہی شیس پر بھی کاربائی کی جائے گی مکہ منتری کا آدیش ہے کہ ایک بھی اپرادی نہیں بچنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتیق اور مختار انساری جیسے اپرادی بھی جلد مار دیے جائیں گے یا پھر ان کے ساتھ کوئی انہونی ہو سکتی ہے اس سے ان کو سبق سیکھنے کو ملے گا اور اتر پردیش میں امن چین قائم ہوگا وہیں بیجے پی بیدھائیق سے جب پوچھا گیا کہ کیا سابربتی جیل سے اتر پردیش آتے سمیں اتیق احمد کی گاڑی بھی پلٹ جائے گی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتر پردیش پولیس ہے اپرادیوں سے نپٹنے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے وہیں امیش پال ہتیاکانڈ میں اپرادیوں کی سجا کے سوال پر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ہماری پولیس ایک ایک کو گولی سے مار رہی ہے ایسے میں اور بھی اپرادیوں کو گولی مار دینی چاہیے کیونکہ آنے والے بھوش میں کوئی بھی اپرادی ایسی گھٹنا کرنے سے بچے تو ویدھایک جی کا یہ بیان جہاں ایک طرف کانون کی دھجیاں اڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہیں کہیں نہ کہیں یہ مافیاوں کو لے کر جو سرکار کا ایکشن ہے اس پر بھی سوال اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ہمارے دیش میں کسی کو بھی جان سے مارنے کا ادھکار کسی کے پاس نہیں ہے اسی لیے تو عدالت اور اور قانون اپنا کام کرتا ہے لیکن ایسے میں ویدھایک جی اتنے اونچے پد پر رہنے کے باوجود بھی ایسے بیان سریعام دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان پر ایکشن ہونا ضروری ہے دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ان کے بیان کو بھاچپا اور یوگی آدھے تنا سرکار کتنا سیریسلی لیتی ہے پھر حال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہے ہمارے چینل کو کیونکہ خبروں کا سلسلہ یہاں ہمیشہ چلتا رہتا ہے